اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے خلائی دربین جیمز ویب کی مدد سے عربوں سال پرانے ماضی میں جھانکا ہے اور قدیم کہکشاؤں کی پہلی رنگین تصویر جاری امریکہ کے مقامی وقت شام چھے بچ کر بیس منٹ کے قریب امریکی صدر جو بائیڈن نے ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے لی گئی پہلی تصویر دکھائی تھی اور یہ خبر ہے بارہ جولائی دو ہزار بائیس کی جو یہ دور دراز کی کہکشاؤں اور روشن ستاروں کا سمندر دکھاتی ہوئی یہ تصویر یہ تصویر ابھی تک خلا میں سب سے دور کا نظارہ ہے جس کو وائٹ ہاؤز میں ایک سکرین پر ناسا کے منتظم بل نیلسن کے تفسروں کے ساتھ پیش لیا ہے اس کا انگریزی میں کچھ اس طرح تفسرہ ہے کہ اور یہ جولائی گیارہ کو لی گئی تصویر تھی اور جولائی بارہ کو منظر عام پر آئی بل نیلسن نے کہا کہ جناب صدر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کائنات کا اتنا سا حصہ ہے جتنا کہ انگلی کی نوک پر رکھا ہوا ریت کا ذرہ جو آپ سے ایک بازو جتنی لمبائی کی دوری پر ہو جیمز ویب نے ہزاروں کہکشاؤں کو دکھانے کے لیے آسمان کی ایک چھوٹے سے حصے کو بڑا کر کے دکھایا ہے ان چھوٹے نقطوں میں سے ایک پر جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں تیرہ عرب سال سے زیادہ عرصے سے سفر کر رہی ہے ناسا کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے تصویر کا ایک بہترین ریزولوشن ویجن پیوست کیا جو وائٹ ہاؤس میں دکھایا ہے تصویر میں ستارے نیلے جبکہ سب سے دور کہکشائیں نارنجی رنگ یعنی کے اورنج کلر کی تصویر لینے کے لیے جیمز ویب نے زمین کے قریب کہکشاؤں کے جھرمت اس ایم اے سی ایس زیرو سیون ٹو تھری کا انتخاب کیا اور اس کی کشش سقل کو لینز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مزید دور موجود کہکشاؤں کو بڑا کیا اس عمل کو گراویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں بل نیلسن نے بتایا کہ جیمز ویب کی اس تصویر میں سب سے دور کہکشائیں تقریباً تیرہ عرب سال پرانی ہیں اور اس لیے تیرہ عرب نوری سال کے فاصلے پر ہیں لیکن خلائی دوربین جیمز ویب ماضی میں مزید دور تک دیکھے گی انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً ساڑھے تیرہ عرب سال پیچھے جا رہے ہیں اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات ترچین پوائنٹ ایٹھ عرب سال پرانی ہیں اس لیے ہم تقریباً اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے کائنات شروع ہوئی امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے کہا کہ ہبل ٹیلسکوپ کی جانشین جیمز ویب خلائی دوربین کی مدد سے ہم خلا میں پہلے سے کہیں زیادہ دور دیکھ سکتے ہیں اور بالکل واضح اس کی مدد سے جو کچھ ہم اپنی کائنات اپنے نظام شمسی اور ممکنہ طور پر زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا اور جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال دسمبر میں دس ارب ڈالر کی رقم سے تیار کی جانے والی جیمز ویب ٹیلسکوپ کو خلا میں روانہ کیا گیا تھا اور یہی تھا اس کا مقصد کہ کائنات کے نئے راز افشان ہو سکیں پتا چلے اس خلائی دوربین جسے اکیسویں صدی کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ قرار دیا گیا کی مدد سے حاصل ہونے والی پہلی رنگین تصویر جو جاری کی جو جا چکی ہے سائنٹس کا اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس نے ہمیں مایوس نہیں کیا اس تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا اور تفصیلی انفراریڈ نظارہ پیش کرتی ہے جس میں کہکشاؤں کی ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے جس نے اربوں سال کی مسافت تیہ کی ہو ناسا کی جانب سے فوراں ہی پھر عالمی طور پر جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے حاصل کی جانے والی مزید تصاویر تھی انہیں بھی جاری کیا گیا اور ساتھی ساتھ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ ممکنات دیکھ سکتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی ہم ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک کسی نے رسائی حاصل نہیں دس ارب ڈالر کی لاغت سے تیار ہونے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ گزشتہ سال پچیس ڈیسمبر کو لانچ کی گئی تھی جسے مشہور ہبل ٹیلیسکوپ کا جانشین قرار دیا گیا یہ آسمان میں ہر قسم کا مشاہدہ کرے گی لیکن اس کے دو اہم مقاصد ہیں ان میں سے پہلا دور افتادہ سیاروں کا جائزہ لے کر یہ تیہ کرنا ہے کہ آیا وہ انسانی رہائش کے قابل ہیں یا نہیں اور دوسرا کائنات میں سب سے پہلے چمکنے والے ستاروں کی تصاویر حاصل کرنا ہے جو تیرہ ارب سال قبل رونما ہونے والا واقعہ ہے اس تصویر میں آپ کو جنوبی نصف کرے کے برج میں کہکشاؤں کا جھرمٹ دکھائی دیتا ہے جسے اس ایم ای سی ای زیرو سیبن ٹو تھری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جھرمٹ بزاتے خود اتنا بھی دور نہیں ہے صرف چار آشاریہ چھے ارب سال کے فاصلے پر موجود ہیں لیکن اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کی روشنی نمائع ہو رہی ہے جو ان سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر ہیں اس کی وجہ کشش سقل کا اثر ہے جو ٹیلیسکوپ کی زوم لینس کا فلکیاتی مسائل ہے ساڑھے چھے میٹر چوڑے سنیری شیشے اور انتہائی حساس انفراریڈ آلات کی مدد سے ویب ٹیلیسکوپ کے کشاؤں کی وہ مسک شدہ شکل تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جو بگ بینگ کے چھے سو میلین سال بعد موجود تھی کائنات کی عمر تقریباً تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال بتائی جاتی ہے اچھے ترٹین پوائنٹ ایٹ ارب سال کہتے ہیں یہ بات واضح رہے کہ ہوبل ٹیلیسکوپ سے ہفتوں تک خلا کا مشاہدہ کیا جاتا تھا تب کہیں جا کر ایسا نتیجہ نکلتا تھا ویب ٹیلیسکوپ نے یہی سفر یہی خلائی اشیاء کو صرف بارہ گھنٹے کے مشاہدے کے بعد دھوننے کا ناسا اور ان کے پارٹنر یورپین اور کنیڈین خلائی ایجنسیز نے مزید تصویریں بھی جاری کی ہیں ویب نے حال ہی میں ویسپ نائنٹی سکس نامی ایک دیو قامت سیارے کے ماحول کا جائزہ لیا ہے جو زمین سے ہزار نوری سال کے فاصلے پر مولیو دیا ہے اسے ہمیں اس سیارے کی آبو ہوا کے بارے میں علم حاصل ہو سکے گا این ممکن ہے کہ ایک دن یہ ٹیلیسکوپ کسی ایسے سیارے کا خوچ نکال لے جس کی ہوا میں ایسی گیسز موجود ہوں جو زمین کو گھیرے میں لیے گیسز سے ملتی جلتی ہوں ناسا کے سائنزانوں کو یقین ہے کہ ویب ٹیلیسکوپ اپنا وعدہ پورا کرے گا ڈاکٹر ایمبر سٹران جو اس منصوبے پر کام کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے پہلی تصاویر دیکھی ہیں اور یہ شاندار انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ صرف تصاویر کے طور پر ہی حیران گن ہیں لیکن ہم ان کی مدد سے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر ہی میں بہت پھرچوش ہو جاتی ہوں بہرحال اس سے متعلق مزید تفصیلات جیسے جیسے ہمیں ملیں گی آپ سے بھی شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضروری جئے گا آپ کی طرف سے موصول ہونے والے پچھلے کئی دنوں میں بہت سارے سوالات تھے جس میں یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ سر آپ اس کے بارے میں کب بات کریں گے کیونکہ جیمز ویب دربین کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن موجود ہے لیکن وہ انگریجی زبان میں موجود ہے اور انگریجی زبان میں ہر کوئی ہر بات سمجھ نہیں تھا تو اگر آپ اس کو اردو میں ہم سے بیان کر دیں تو ہمیں بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا تو اسی لیے اسے اردو میں آپ کے لیے میں نے پیش کیا ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور بات سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اور درس کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہیں گے امید کرتا ہوں کہیں گے سیسات قدری